اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج تو میرے گھر میں بننے لگی ہیں بھنڈیاں تو اس کے لیے میں نے پانچ سے چھے عدد پیاس کاٹ کے ہلکے براؤن کرنا شروع کر دیئے تھے پہلے ہی اور اب یہ ہو چکے ہیں لائٹ فرائی براؤن اور اس میں میں نے ڈال دینی ہے پانچ سے چھے عدد ٹوماٹر اور آٹھ سے دس عدد سبز مچیں کاٹ کے ڈال دینی ہیں مجھے بھنڈیوں میں سبز مچیں بہت پسند ہیں ذرا چٹ پٹا سا سالن بنتا ہے اس لیے ایک کلو بھنڈیوں میں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں فرائی اور اس کے بعد اس کا مسالہ زیادہ نہیں فرائی کرنا تین سے چار عدد زین یعنی کے کھڑا مسالے میں ہی یہ بنتی ہیں ایک سورک مچ کا چمچ میں نے ڈالا اس میں کٹیوی مچ بھی شامل ہے ایک چمچ نمک کا ہے اور آدھا چمچ سوکھا دھنیا ہے اس کو تھوڑی دیر کرتے ہیں فرائی اب کچھ مسالہ تیار ہو گیا ہے میں اس میں اب شامل کر دوں گی بھنڈیاں جو کہ میں نے پہلے ہی کاٹ کے رکھ لی ہیں بھنڈیاں سب بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتی ہیں کھانے میں اور جلدی اور ایزیلی بن جاتی ہیں چاہے آپ کسی بھی طریقے سے بنائیں تو وہ اچھی پکتی ہیں میں تو ایسے بنانے لگی ہوں یہ بھی بہت اچھی اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں چلیں بھنڈیاں شامل کر دیں ہیں مسالے میں اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو آپ نے سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا ہے نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور مجھے انکریج بھی کیا کریں اور اس کو ٹرائی بھی کیا کریں میری ریسپی اس کو انشاءاللہ اچھی بنیں گی اچھی بنیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ پیار ٹوماٹر رہ گیا دھکن لگا دیا ہے اس کو بند کر دیا ہے زیادہ چمچ نہیں ہلایا بھونتے وقت میں نے آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے میں نے اسے دم پہ رکھ دیا ہلکی آنچ پہ اور یہ فرائی ہوتی رہیں گی جب آپ دھکن اٹھائیں گی تو میجیکلی بھنڈیاں فرائی ہوں گی اور بہت اچھی لگیں گی کانے میں بھی یہ دیکھیں جی پیار ہو چکی ہیں موسیقی موسیقی